ہیواشر پردیش میں پچھلے بہتر گھنٹوں سے لگاتار جاری رہی بارش نے تباہی بچا دی ہے جگھر جگھر بادلفتنے اور بھوس کھلن سے اب تک ساٹھ لوگوں سے زیادہ کی موت ہو گئی ہے قریب چھبیس لوگ ملمے میں دبنے اور بہنے سے لا پتا ہے منڈی زلے میں تیس رازحانی شملا میں سولہ سولہن میں گیارہ کانگلہ ہمیرپور میں تین تین چمبہ کلو اور سرمور میں ایک ایک لوگوں کی جان گئی ہے اس بیچ رازحانی شملا میں سبھی لوگ خطرے کے سائے میں چی رہی ہیں جہاں لوگوں کو لگاتار پیڑوں کے گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے جہاں ماتری ایوم شیشو اسپتال شملا وہ اس کے آس پاس کے کشتروں میں لوگ پیڑوں کے گرنے سے آشنکت ہے اور لگاتار پرشاشن کو اس دشا میں جانکاری بھی دے چکے ہیں بابچود اس کے پرشاشن نے اس اور کوئی دھیان نہیں دیا ہے جس کے قارن یہاں کے لوگ آک روشد بھی ہے تو روشد بھی اس پیڑ کو ہم نے کئی بری اپلیکیشنیں دیئی ہیں کوئی اس پیڑ سنوائی نہیں ہوتی ہے جہاں اس کو ردی کی ٹوگری میں وہاں رکھ دیا جاتا ہے اپلیکیشنوں کو اور اس کے نیچے پچاس سار لوگ رہتے ہیں جس کو بہت زیادہ خطرہ ہے اس کو کٹوا دیا جائے جسے لوگوں کی جان بچ جائے اس کے نیچے وہ بھی بال آشرم بھی ہے وہاں بھی بھی خطرہ ہے جائیں گے سارے پیڑ سارے برباد ہو جائیں گے سارے بھیکار بس رہے ہیں سارے جاڑ ہو جانگے اور پتہ نہیں گئنے کو جو پڑے گیرے جائے گا مگر اس پر کو پڑے گیرے جائے گا ماتناک پیڑی جی اور اس کے خطرہ ہے چاری سے پہناہ دھرے بچے رہتے یہاں پہ سارا رات نیند نہیں آتے یہاں پہ جب سے جو برپ وگیر پرٹی ہے باہشیں ہوتی ہے تو ہم رات کو سون سکتے سارے بہار نکل جاتے ہیں اور اس کو جردی سے دکاٹو اور اس کا بہت خطرہ ہمارے کو اچھنا بڑا پریوار رہتے ہیں پچاس سے بھی زیادہ ادمی رہتے ہیں میرا لتا کشب نام ہے اور ہمارے کو بہت دکتے ہیں ہر سال ہمارے اپلیکشن دیتے ہیں اور یہ پیڑ بہت خطرناک ہے اور اس پیڑ کو کٹوا دیا جائے اور ہمارے چھو چھوٹے بچے کچھی بلڈنگیں ہمارے کو بہت خطر ہوتا ہے برف ہوتی ہے برسات ہوتی ہے کوٹھی کینل برت کے چالیس فیملی ہیں ہیں اس ایریے میں اور بہت زیادہ خطرے میں رہ رہے ہیں ہم لوگ رات دن جو ہے ہمارے کو چنتہ لگی رہتی ہے کہ پیڑ یہ جو بریکشن ہے بہت بڑا ہے کہ کسی تیم بے گر سکتا ہے اس کی مار جو ہے نیچے بال آشڑم ہے اس میں ناس بچے بھی دیتے ہیں تک کہ اس کی مار جا سکتی یہ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بار بار بھوڑنے کے باوجود اپلیکشن دینے کے باوجود اس پر کوئی کاربائی نہیں ہو رہی ہم سرکار سے چاہتے کہ اس کے اوپر جلدی سے جلدی کاربائی ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ دیندریس ہے چاریس پریبار جو ہیں بیکار ہو جائیں گے سب کے دھر بار ٹوٹ جائیں گے اور یہ کچھے مکان ہے سب سے بڑی دکت ہے کچھے مکان ہے اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ کسی تیم کوئی بھی گھٹنا ہو سکتی ہے تو ہم سرکار سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جلدی سے جلدی کاربائی ہو اور اس کو کٹا جائیں